بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ خوش و خورم اور آباد رکھے آمین آج میں جو ریسیپی آپ کے لئے لائی ہوں وہ ہے ملائی چکن اور پراتے بندخان سٹائل میں آج میں آپ کو اس کا سیکرٹ انگریڈینٹ بھی بتاؤں گی اور اس کو میں تھوڑا سا ٹوش دے کر اس طرح سے اپنے سٹائل میں بناتی ہوں جو بھی بتاؤں گی امید ہے کہ آپ بھی ضرور اسے ٹرائی کریں گے اور آپ کو پسند بھی آئے گا اس کو بنانے میں جو انگریڈینٹ چیوز ہوں گے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں سب سے پہلے میں نے چکن لیے ہے آدھا کلو چکن کے بریس فیلے لے لیے ہیں میں نے اور ان کو میں کیوبز میں کاٹ رہی ہوں بہت زیادہ بڑے کیوبز نہیں ہیں اور بہت چھوٹے بھی نہیں بلکہ میڈیم سائز کی کیوبز میں کاٹا ہے میں نے اس کو کیوبز میں کاٹ کر پہلے میرینیٹ کروں گی اور پھر اس کو آگے مزید پروسس کروں گی تو میں نے سائز چکن کو کیوبز میں کاٹ لیا ہے اور اب باری باری آتی ہے میرینیشن کی ایک بول میں میں نے سائز چکن ڈال لیا ہے اور اس میں ڈال رہی ہوں بلیک پیپر ہافٹی سپون وائٹ پیپر بھی ہافٹی سپون نمک بھی ہافٹی سپون ڈال رہی ہوں ریڈ چیلی پاورڈر ڈال رہی ہوں ہافٹی بل سپون اور اس کے ساتھ ہی وینگر ڈال رہی ہوں ہافٹی بل سپون اور ہافٹی بل سپون ہی سویا ساس اور یہ سیکریٹ انگریڈینٹ جو اس کا ٹیسٹ بلکل چینج کرتا ہے اور ایک یونیک سا ٹیسٹ جو اس میں آرہا ہوتا ہے وہ ہے کولنجی کا پاورڈر کولنجی کو لے کر میں نے گرائنڈر میں موٹا موٹا پیس لیا ہے اور اس سے اس کا مزیدار ذائقہ بنتا ہے اور اب اس میں ایڈ کر رہی ہوں دہی آدھا کپ اور کریم ڈال رہی ہوں آدھا کپ یہ کریم ڈبے گی ہے اور گھر میں جو دودھ کے اوپر سے اترتی ہے وہ بھی اسمال کی جا سکتی ہے اس سب چیزیں ڈال کر میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں تاکہ تمام انگریڈینٹس آپس میں مل جائیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ میں جب بھی ویڈیو ڈالوں آپ کو فوراں مل جائے اور مزیدار ریسیپیز سے آپ بھی انجوائے کر سکیں سارے انگریڈینٹس کو مکس کر لیا ہے اور اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں دھنیا پاودر ایک ٹی سپون اور ایک ٹی سپون ہزیرہ اور ان کو بھی اچھی طرح سے ساتھ میں مکس کر دوں گی اور اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ کے لئے رکھ دوں گی تاکہ اچھی طرح سے میرینٹ ہو جائے اور ٹیسٹ اس میں ایبزورب ہو جائے بیوز عام طور پر اس کو جبنایا جاتا ہے وہ سیخوں کے اوپر لگا کر گریل کیا جاتا ہے لیکن میں اس کو تھوڑا چینج کر کے اپنے سٹائل سے بناتی ہوں گریوی کے سٹائل سے اس کے لئے میں نے اس میں ڈالا ہے لیسن اور اترک کا پیسٹ اس کو تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد میں ایڈ کر رہی ہوں پیاز ایک بڑا پیاز لیا ہے میں نے اس کو باریک چوپ کر لیا ہے تھوڑا پیاز کو فرائی کروں گی تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور پھر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دو ادھر ٹیماتر میڈیم سائز کے لئے ہیں اور ان کو بھی باریک میں نے چوپ کر لیا ہے ان کو اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ ان کا کچھا پن ختم ہو جائے اور جب پیاز ہلکہ ہلکہ گولڈن ہونا شروع ہو جائے تو پھر پیاز بھون چکا ہے اور ٹیماٹر بھی تھوڑے گل گئے ہیں اب اس میں میں ڈال رہی ہوں رینیٹ کی ہوئی چکن چکن کو پیاز اور ٹیماٹر کے ساتھ مکس کر کے اچھی طرح سے ہلا لینا ہے اور اس کو بہت ہلکی آنچ پر پکانا ہے دم کی جو آنچ ہوتی ہے بس تقریباً اتنی ہی رکھنی ہے اور اس کو لیڈ سے کور کر دینا ہے تاکہ یہ دم کی آگ میں اچھی طرح سے گل جائے اور پک جائے تقریباً 30 سے 35 منٹ لگیں گے اس کو پکنے میں اور بیچ بچ میں اس کا لیڈ اٹھا کر اس کو ہلا بھی رہی ہوں تاکہ اچھی طرح سے ہر جگہ سے ہر طرح سے پک جائے اور اس کو ڈھک کر ہی پکانا ہے تاکہ اس ٹیم کے اندر یہ اچھی طرح سے گل جائے اور اچھی طرح سے اس کو ڈرائی کر لینا ہے اور اب آخر میں میں اس میں سبز مرچیں جولین کٹا ہوا ادرک سبز دھنیا اور گرم سالہ اٹھ کر رہی ہوں اور یہ لیجئے چکندو ریڈی ہے اور اب باری آتی ہے پراتھے کی اور پراتھے میں بھی جو سیکریٹ انگریڈنٹ ہے وہ بھی کولنجی ہی ہے اور کس طرح سے ہوگا استعمال یہ میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے ٹو ٹیبل سپون میدہ لیا ہے اور اس میں ٹو ٹیبل سپون ہی گھی ڈالا ہے اور ون ٹی سپون اس میں میں نے کولنجی کا پاورڈر ایٹ کر دیا ہے جو میں نے گرائنڈر میں گرائنڈ کیا تھا اور اس کو ہم پراتھوں کے بیچ میں پراتھ بنانے کیلئے استعمال کریں گے اور اس سے ایک ٹھک پیس بنا لینی ہے اور جب ہم پراتھا بیلیں گے تو اس کے بیچ میں پراتھ بنانے کے لئے اس کو لگائیں گے اور کرنجی کے ٹیس سے پراتھے کا ٹیس پور مزیدار ہو جائے گا تو یہ میں نے آٹھا لیا ہے میدہ تین کپ میدے میں میں نے ہاف کپ گھی کٹا ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون نمک ڈال کر میں نے اس کو گون لیا ہے اور یہ نارمل روٹی کے آٹھے جیسا ہی گن دے گا اور اب اس کو بیل کر اس کے اندر میں گھی لگاؤں گی جو میں نے کلنجی کا پارڈر ڈال کر تیار کیا ہوا ہے اچھی طرح سے اس کو روٹی یہ طرح سے بیل لینا ہے اور بڑا سائز ہی کرنا ہے تاکہ اچھی طرح سے لیئرز بھی بن سکیں اتنا بڑا سائز ہوگا اتنے ہی لیئرز اچھی بنیں گی تو اس طرح سے میں نے اس کو بیل لیا ہے اور اچھی طرح سے فلیٹ کر لیا ہے چلیں اب یہ تیار ہے اور اس میں میں لگا رہی ہوں گھی گھی کے اندر میں نے کلنجی کا پاوڈر اور میدہ ڈالا ہوا ہے اور اس کو اچھی طرح سے میں پورے سرفس کے اوپر پھیلا لوں گی اس طرح سے تیار کیا ہوا گی لیئرز کے اندر اچھی طرح سے ٹک جاتا ہے اور لیئرز کو پھلنے میں آسانی پیدا کرتا ہے اب یہ لگا کر میں اس کو اس طرح سے فول کروں گی جس طرح سے ہم ایک سکوئر پراتھا بناتے ہیں ایک سائیڈ سے اٹھا کر سینٹر میں اور دوسری سائیڈ سے بھی اس کے اوپر اوپر لیپ کروں گی تھوڑا سا گھی اور لگا رہی ہوں تاکہ یہ لیئرز بھی اچھی طرح سے بن جائے اور اس سائیڈ پر بھی میں ایک دفعہ گھی لگا لوں گی تاکہ ہر لیئر اچھی طرح سے کھلے اور اب اس کو میں اس طرح سے فول کروں گی جیسے ایک سکوئر پراتھا بنانے کیلئے فول کرتے ہیں اور یہ ایک سکوئر پراتھا کی طرح کا پیڑا تیار ہو گیا ہے اور اس کا نیکس ٹیپ یہ ہے کہ اس کو لے کر اس کے سینٹر میں گھی لگاؤں گی اس طرح سے پریس کر کے تھوڑا سا گھی ہاتھ میں پکڑ کر اس کے سینٹر پر لگا لیا ہے اب چاروں کونے پکڑ کے سینٹر میں اس کے ٹرن کروں گی اس طرح سے اور یہ اس طرح سے بہت ساری لیئرز بن جاتی ہیں اور پراتھا کرسپی اور مزیدار ہو جاتا ہے اور میں نے پیڑے کو رول کر لیا ہے اس طرح سے رول کر کے رکھ لیں گے تک پانچ سے دس منٹ تک اس پیڑے کو ریسٹ دیں گے اور اس کے بعد اس کو بیلن کے ساتھ بیل لیں گے پیڑے کے اوپر میں نے سکھاتا لگا لیا ہے اور اب میں اس کو بیلن کی مدد سے پھیلا رہی ہوں بہت زیادہ اس کو باریک نہیں کرنا نہیں تو پھر اس کی لیئرز ختم ہو جائیں گی زیادہ پریس ہونے سے اس طرح سے دونوں طرح پاتھا لگا لگا کر میں نے اس کو بیل لیا ہے پھلاٹے کو میں نے اچھی طرح سے بیل لیا ہے بہت زیادہ باریک نہیں کرنا اور اس کو باری آتی ہے اس کو توبے پر پکانے کی میڈیم ہیٹ پر میں نے توبے گرم کیا ہوا ہے ایک سائیڈ سے تھوڑا سا پکا کر دوسری سائیڈ کر لینا ہے اور اس کے اوپر میں لگا رہی ہوں آئل اس کو گھی بھی لگا جا سکتا ہے اور آئل بھی اور جو باہر یہ پراتھا بناتے ہیں وہ بڑے سے کڑاہی میں اس کو فرائی کرتے ہیں ڈیپ فرائی کرتے ہیں لیکن میں اس کو جو گھر میں بناتی ہوں تو اس کو شیلو فرائی کر کے بناتی ہوں اور یہ اس طرح ہی مجھے اچھا لگتا ہے اور لیجئے مزیدار کھانا تیار ہے بندوخان سٹائل چکن اور پراتھا اور یہ دیکھیں اس کی ہر لیئر جو ہے وہ بڑے اچھی کھل رہی ہے اور یہ بہت ہی کرسپی اور مزیدار بیوز یہ بہت ہی آسان ریسیپی ہے آپ بھی اپنے گھر میں بنائیں سہری افتاری یا عید کسی بھی موقع پر اس کو بنا کر آپ انجائے کریں مجھے دماؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اللہ حافظ جزاک اللہ